شہرہ میں کیا ہوا ہے ویڈیو دیکھیں پرویس خٹک صاحب کی کہ اس میں کتنا خوف ہی آتا ہے دیکھیں لیکن سن لیں ترجمہ ساتھ چل رہا ہے اور جو میرے آرڈینس ایسی ہے جو پڑھ نہیں سکتے ان کو میں یہ بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ذرا چھیڑ خان نہیں کروں کچھ کروں تو میرے بغیر عمران خان کی گورنمنٹ ایک دن بھی نہیں چل سکتی دیکھیں ذرا میں جس پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اور جس پہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں وہ صفر ہو جاتا ہے سٹوری یہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں لیاقت خٹک ان کو سیاست میں پرویس خٹک صاحبی لائے تھے اور آج کل وہ وزیرا پاشی تھے آج صبح تک بکوز آج ان کو ڈی نوٹفائی کر دیا گیا ہٹا دیا گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے مارکٹ میں خبر تھی کہ وہ چاہ رہے تھے اس سیٹ پہ الیکشن اپنے بیٹے کو لڑوانا لیکن اس پہ بات چید نہیں حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اب تحصیل ناظم کے الیکشنز ہونے آگئے لوکل باڈیز آ رہے ہیں وہ تحصیل ناظم کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کو ٹکر دلوانا چاہت تھے اور پرویس خطک صاحب کے جو دوسرے صاحب زیادے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ ان کو سیٹ ملے اس پہ ان کے ڈیفرنسز ہوئے اور جب یہ زیادہ بڑھے تو انہوں نے اوپن نہیں کہا کہ میں پھر آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا پھر نو دس یونین کاؤنسلز تھی وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئیں اور جتنی ڈیموکرسی کی باتیں ساری اینڈ میں آ کے وہی خاندان کے اندر ہی بندر بانٹ جاؤں سے اور اس کے اوپر سیٹ ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے ہی پرویس خطک صاحب پہ شاید وہ خاندان واحد ہوگا جتنا کسی اور سیاسی خاندان کے پاس اتنی سیٹیں پروینشل اسیمبلی سینٹ اور سب چیز میں نہیں ہے